اگر محبت کے ساتھ اور قیفیت کے ساتھ بڑھیں اس کے علاوہ دس رکعات بھی ہیں بارہ رکعات بھی ہیں چھے رکعات بھی ہیں کسی میں دس مردب سورہ اخلاص ہے بارہ رکعات میں یارہ مردب سورہ پاتھ آتے ہیں ہر رکعات میں یارہ مردبہ یہ مختلف طریقے ہیں لیکن اگر یہ سارے نہ ہو تو جو کام سہولت کے ساتھ سکے نوافل کا جتنے نوافل اگر سکے تلابت ذکر و اذکار اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برگتوں سے محلوم نہیں فرمائے اور سب سے بہترین دعا جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کو بتائیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں آپ نے فرمایا کہ اس رات شب قدر کے لئے دی شعبان کے لئے دی اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو عنا یا کریم اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو عنا یا کریم اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو عنا یا کریم یہ دعا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا ہے اور سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ استخفار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب استخفار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَارًا یُرْسِرِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ فِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استخفار کرو اِنَّهُ كَانَ غَفَارًا فرمایا کہ سب سے زیادہ سب سے بڑی ذات مغفرت کرنے والی معاف کرنے والی اللہ کی یُسْلِ سَمَاءَ عَلِيْكُمْ اِدْرَارًا آسمان سے بارش کی شکل میں رحمت چاہتے ہو مغفرت طلب کرو استخفار کرو اللہ تمہیں عطا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ اللہ سے مان چاہتے ہو اللہ تمہارا کی بارگاہ میں استخفار کرو اللہ تمہیں اس کی حلالت وَبَنِينَ اولاد چاہتے ہو فرما اللہ کی بارگاہ میں استخفار کرو اللہ تمہیں نیک سالے اولاد عطا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَإِجَالَكُمْ عَنْحَارَ دنیاوی نعمتیں چاہتے ہو فرمائے اللہ کی بارتا ہمیں استخبار کرو اللہ تمہیں دنیاوی نعمتیں آتا ہے یعنی اخربی نعمتیں تو اللہ عطا فرماتا ہی ہے فرمائے استخبار کرنے والے تمہیں مبارک ہو اللہ تمہیں دنیاوی نعمتیں بہتا فرمائے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ بَقَارَ اللہ نے فرمائے تمہیں کیا ہوگیا ہے اوروں سے مانتے ہو لیکن وزار جس کے پاس ہر شئے کا خزانہ ہے اس سے تلقی ہے اوروں سے عزتوں کی بھیگ مانتے ہو اوروں سے بقار مانتے ہو اوروں سے عزت مانتے ہو اور اس کے لئے سوگ و شام محنت کرتے ہو فرمائے اللہ ترجونَ لِلَّهِ بَقَارَ تمہیں کیا ہو گیا دنیا میں عزتیں اگر عطا کرتا ہے تو اللہ باہدہ اللہ شریف وَتُعِيدُوا مَنْتَشَاءُ وَتُذِلُوا مَنْتَشَاءُ جس کو جاہے عزتیں عطا فرمائے اور جسے چاہے زلتیں دے دے جسے اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے کوئی اسے زلیل نہیں کر سکتا اور جسے اللہ جھکا دیتا ہے کوئی اسے پوری کائنات میں اٹھانا ہے مَا لَكُمْ لَا تَغْجُمْ لِلَّهِ بَقَارَ فرما کر تمہیں عزتیں چاہیے تمہیں عظمتیں چاہیے تمہیں بقار چاہیے تمہیں دولت چاہیے تمہیں حرزقِ حلال چاہیے تمہیں صالح اولاد چاہیے تمہیں دنیانی نعمتیں چاہیے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ایک نسخہ اور نظیفہ جو اللہ نے عطا فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استقبال کریں گے آج کی رات فضائر اس کے مناخب تو بے شمار ہیں لیکن بجائے تفسیرات میں جانے کے نماز سے پہلے کے دیر حلقے ذکر کریں گے تو چونکہ نماز تو اب تمام آبا یہی کے نمازی ہیں آج ہم حلقے ذکر کے بعد کچھ اگر تاخیر بھی ہو جائے تو نماز باجمات ادا کریں گے ہر کا ذکر پہلے کرتے ہیں اس کے بعد نماز باجمات ادا کریں گے پھر وقفہ ہوگا انشاءاللہ اور صلاح تو تسبیح بھی یہاں پر باجمات جو آپ آپ ادا کرنا چاہیں اور اس کے بعد لنگر کے احتمال ہیں لنگر کے بعد پھر آپ کی اپنی مرضی ہے یہاں پر رات کھول کر عبادت کرنا چاہیں تو ساری رات مزید کھولی ہے اگر آپ گھر میں سہولت کے ساتھ عبادت کرنا چاہیں تو جیسے آپ کے ذوق وہ پھر انفیرادی عبادت کا وقت آپ ہو دیا جائے گا لیکن ابھی یہ محفل تھی اس کا اختتاب محفل ذکر پر ہوگا پھر باقاعدہ نماز باجمات ہوگی اس کے بعد توڑے وقفے کے بعد انشاءاللہ صلاح تو تسبیح ادا کی جائے گی صلاح تو تسبیح کے بعد لنگر شریف تقسیم ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ تمام حباب کو اپنی حسب مرضی اور حسب منشاہ جیسے سہولت کے ساتھ آپ چاہیں جو قبرستان کے وزید کرنا چاہیں قبرستان جائے گی انشاءاللہ اور جو یہاں پر انفیرادی عبادت کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کر لیں جو گھروں میں کرنا چاہتے ہیں وہ گھروں میں سہولت کے ساتھ آپ کی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے ہلکہ جگہ جگہ